ایک مطلعہ دو شیر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے کہ لب پہ جو نام تیرا شام و سہر ہے سجاد کہ لب پہ جو نام تیرا شام و سہر ہے سجاد یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے سجاد دیکھے گا شیر دیکھے گا یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے سجاد لب پہ جو نام تیرا شام و سہر ہے سجاد یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے سجاد چھا گیا نام حسین ابن علی عالم پر اصل میں یہ تیرے خدموں کا اثر ہے سجاد اصل میں یہ تیرے خدموں کا اثر ہے سجاد پھر کہیں گونج نہ اٹھے تیرے خدموں کی صدا دشمن حق کو اسی بات کا ڈر ہے سجاد آئیے حضرات میں بسط عدب اعترام گزارش گزار ہوں عالمی شورت عابطہ شاعر عالی جناب ماجد دیوبندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نظران عقیدت پیش کریں استقبال نارے درود سے کریں اللہم صلی اللہ محمد متورک ترین میں فلم موجود مومینین اکرام رفیق ملت عالی مرتبت حضرت مولانا دامت برکاتہ ہوں شورہ اکرام اور خواتین و حضرات میں چند منٹ آپ کے درمیان رہوں گا مجاہد بھائی اور میرے کرم فرما ویسال مہدی صاحب تمام سب لوگ ترشیف فرمائیں میں شروعات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں ملائزہ فرمائیں آپ جس طرح چاہیں سنیں پیش کرتا ہوں اپنے جینے کا حق ادا کر لے زندگی اپنی آئی نہ کر لے زلمتیں ختم ہوتی جائیں گی آئیے ذکر کربلا کر لے ملائزہ فرمائیں آئیے ذکر کربلا کر لے ملائزہ فرمائیں مولانا چار مصرے بھی نظر کرتا ہوں وہ جو رب کے خلیل نے دیکھا یہ اسی خواب کا اشارہ ہے ملائزہ فرمائیں وہ جو رب کے خلیل نے دیکھا یہ اسی خواب کا اشارہ ہے کربلا دین کی بقا کے لیے ایک نئے باب کا اشارہ ہے کربلا دین کی بقا کے لیے ایک نئے باب کا اشارہ ہے بہت شکریہ میں کچھ قطعت پڑھ کے آپ کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد تازہ کلام پیش کروں گا ملائزہ فرمائیں ہر طرف سے سلام آتے ہیں رحمتوں کے پیام آتے ہیں ہر طرف سے سلام آتے ہیں رحمتوں کے پیام آتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں جلبوں کی لگ رہا ہے امام آتے ہیں بہت شکریہ میں کچھ قطعت پڑھ کے لیے بہت شکریہ میں کچھ قطعت پڑھ کے لیے لگ رہا ہے امام آتے ہیں بہت شکریہ میرا مقصد ہے حاضری لگانا مولا کے دربار میں حاضری لگ جائے آپ کی دد و تحسین بھی حوصلہ بڑھاتی ہے شائد کا لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس ممبر مولا پر حاضری ہو رہی ہے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے پیش کرتا ہوں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ملائزہ فرمائے عظمتوں کے سفیر کہتے ہیں یعنی روشن ضمیر کہتے ہیں ملائزہ فرمائے ذرا دل لگا دیجئے میرا بھی عظمتوں کے سفیر کہتے ہیں یعنی روشن ضمیر کہتے ہیں اصل میں مومنوں کی ہے میرا جس کو عید غدیر کہتے ہیں عظمتوں کے سفیر کہتے ہیں یعنی روشن ضمیر کہتے ہیں اصل میں مومنوں کی ہے میرا جس کو عید غدیر کہتے ہیں بہت شکریہ اور چار مصروں سے آپ کے ذہنوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے عظمتوں عظمتوں کے سفیر کہتے ہیں یعنی روشن ضمیر کہتے ہیں اصل میں مومنوں کی ہے میرا جس کو عید غدیر کہتے ہیں ملائزہ فرمائے اور چار مصرے میری خواہش ہے آپ سب بھی میرے ساتھ شریک ہوں تو مجھے اور خوشی ہوگی اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسین مزاج رکھتے ہیں ادھا اس کی نسبت رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں حسین سے ہم حسین مزاج رکھتے ہیں آدھا بہت شکریہ اور چار مصرے پیش کرتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا ہم ہم حسین رکھتے ہیں رکھتے ہیں لاکھ پیدا یزید ہو جائیں بہت شکریہ اور چار مصرے پیش کرتا ہوں مسلسل سفر اور مشاعروں کی بہت آدھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ متاثر ہونا ضروری ہے یوں بھی پوری رات ہوگے مجھے انتظار کرتے لیکن جیسے بھی مولا حاضری قبول کر لے میری سعادت کی بات ہے سارے دریاؤں پر حکومت ہے مومنوں یہ بڑی سعادت ہے ملہ ادا فرما سارے دریاؤں پر حکومت ہے مومنوں یہ بڑی سعادت ہے یہ اجالہ یہ روشنی ماجد ذکر عباس کی بدولت ہے یہ اجالہ یہ روشنی ماجد ذکر عباس کی بدولت ہے بہت شکریہ میں ممدو کی خدمت میں حاضری کے لئے کچھ تازہ آشار لے کر حاضر ہوا تھا میں آپ کے حدمت پہ پیش کرتا ہوں ملہ فرما سما ترمائے چند ایک شورہ یہاں موجود ہیں ان کی موجود کی میرے لئے سعادت کی بات ہے میں امت کرتا ہوں ملہ فرما اجازت آپ کی ذرا دین کا پیغام دنیا کو سنانے کے لئے ملہ فرمائے ایک ایک شیر میں انشاءاللہ تاریخی حوالے پیش کرنے کی امت کرتا ہوں اللہ کو کچھ مسلح تھی کہ اس نے آپ کو کربلا میں شہادت سے نہیں نواز مسلح اللہ کی تھی تو مولانا نے مجھے مطلع انعیت فرما دیا میں پیش کرتا دین کا پیغام دنیا کو سنانے کے لئے دین کا پیغام دنیا کو سنانے کے لئے آپ تھے زندہ امامت کو بچانے کے لئے آپ تھے زندہ امامت کو بچانے کے لئے نسخہ سجادیہ کی عظمتوں کا فیض ہے ملائی دفر نسخہ سجادیہ کی عظمتوں کا فیض ہے ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں زمانے کے لئے ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں زمانے کے لئے نسخہ سجادیہ کی عظمتوں کا فیض ہے ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں زمانے کے لئے ملائی دفر فرمائے سنیے بھئی ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں زمانے کے لئے اللہ اللہ وہ عبادت اور وہ دل کی تڑپ اللہ اللہ وہ عبادت اور وہ دل کی تڑپ روشنی سجدوں سے کی ہے قید خانے کے لئے روشنی سجدوں سے کی ہے قید خانے کے لئے آپ تھے زندہ امامت کو بچانے کے لئے اور شہر پیش کرتا ہوں ملائیدہ فرمائے ہماری محفیلے ماشاءاللہ ہماری عظمتوں کی ترجمان ہے اور دین جتنا بھی زندہ ہے یا تو وہ محفیلوں سے ہے یا محرم سے ہے یا پھر ان بزرگان دین کے عرص ہوتے ہیں اس سے دین زندہ ہے آپ تے زندہ امامت کو بچانے کے لئے پہن کر زنجیر خود بیعت کو قیدی کر دیا پہن کر زنجیر خود بیعت کو قیدی کر دیا حق کی طاقت ساری دنیا کو دکھانے کے لئے حق کی طاقت پہن کر زنجیر خود بیعت کو قیدی کر دیا حق کی طاقت ساری دنیا کو دکھانے کے لئے آپ تھے زندہ امامت کو بچانے کے لئے مجاہد بھئی آگئے نہیں آگئے ماشاءاللہ آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کے حوالے سے تمام مومنین کی نظر ہم شیعہ سننی کے چکر میں تو پڑھتے ہی نہیں ہم شیعہ سننی کے چکر میں تو پڑھتے ہی نہیں بس ہیں اہل بیعت کا قرضہ چکانے کے لئے بس ہیں اہل بیعت کا قرضہ چکانے کے لئے ہم شیعہ سننی کے چکر میں تو پڑھتے ہی نہیں آدھ بس ہیں اہل بیعت کا قرضہ چکانے کے لئے بس ہیں اہل بیعت کا قرضہ چکانے کے لئے سماعت ورمائے میری تمنا ہے انشاءاللہ پوری ہوگی میری تمنا مجاہد بھائی سماعت ورمائے مسال بھائی آپ آمین کہیے اور انشاءاللہ میری تیہ تمنا مولا پوری کریں گے آپ تے زندہ امامت کو بچانے کے لئے سنے گا دیکھ کب حاضری ہو دل تڑپتا ہے میرا مجاہد فرمائے دیکھ کب حاضری ہو دل تڑپتا ہے میرا ان کے ہی اشعار بس ان کو سنانے کے لئے مقت مقت ہاسیل منقبت پیش کرتا ہوں سید سجاد چودہ سو برس کے ہو گئے سید سجاد چودہ سو برس کے ہو گئے آگیا ماجد بھی جشنون کا منع کے لئے آگیا سید سجاد چودہ سو برس کے ہو گئے آگیا ماجد بھی جشنون کا منع آگیا آگیا سید سجاد چودہ سو برس کے ہو گئے آگیا ماجد بھی جشنون کا منع کے لئے آپ تھے زندہ امامت کو بچانے کے لئے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سنا میں چند شیروں سے اپنی حاضری اور لگانا چاہتا ہوں بڑی نائت آپ کی آپ نے مجھے بہت نوازا ان اشار کے لئے وصال بھائی نے مجاہد بھائی نے خاص طور پر حکم دیا تھا میں حکم کی تعمیر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے یوں بسر اپنی زندگی کرنا ساتھ دیجئے گا میرا یوں بسر اپنی زندگی کرنا یوں بسر اپنی زندگی کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا مولا نے مجھے تحجد کا وقت حنایت کیا ہے اس وقت میں ان کے دربار میں حاضر ملائزہ فرمائے پنجتن پاک کے چراغوں سے سمار پنجتن پاک کے چراغوں سے دور دنیا کی تیرگی کرنا دور دور دنیا کی تیرگی کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا بہت بہت لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن وہ اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے فائدے کی چیز ہوتی ہے جس حدیث کو نہیں ماننا وہ کمزور حدیث اور خود کو اہل حدیث کہتے ہیں جبکہ خود کہنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا میں ثبوت پیش ذکر مولا گلی گلی کرنا دل صدر ذکر مولا گلی گلی کرنا چاہتے ہو علی کو دل سے اگر ملہ فرمائے چاہتے ہو علی کو دل سے اگر جو نبی نے کہا وہ ہی کرنا جو نبی نے کہا وہ ہی کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا یہ شعر پوری منقبت ہی ان کی ہے ان کی اطایت تو اچھی ہے لیکن یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں خود کو کر لو علی سے بابستان ملائے تھا فرمائے خود کو کر لو علی سے بابستان عمر بھر پھر قلندری کرنا ادھا 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 بھر پھر خود کو کر ادھا خود کو کر لو علی سے بابستان ادھا ادھا بھر پھر قلندری کرنا ادھا ادھا ذکر مولا گلی گلی کرنا شروع میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ ادھا میرے لئے سنت کی بات ہے میرے بزروں حکم کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں خود کو کر لو علی سے بابستان خود کو کر لو علی سے بابستان عمر بھر پھر قلندری کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا مجاہد بھائی شروع میں یہ ذکر ہوا کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو روکا ہے وہ یہاں نہ آئے دیکھیں یہ ایمان کی کمزوری ہے محبوب کے در پر تو محبوب بھی جاتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں یہاں کسی کی حضمت ہی نہیں کہ بغیر ان کے حف ان کے چلا ہے یہ ان کے توفیق کی بات ہوتی لیکن ہمارا کام ان کی عقیدت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس شمعہ کو آکر بڑھانا ہے جو ایمان مالی مقام نے ہمیں ان آیت فرمائے عمر بھر پھر قلندری کرنا مقتہ پیش کرتا ہوں تم مالی کے مجاہد بھئی آپ کے نظر کروں تم مالی کے غلام ہو ماجد ملائے فرمائے تم مالی کے غلام ہو ماجد ماجد بات سولی پہ بھی کھری کرنا بات سولی عدب تم مالی کے عدب تم مالی کے غلام ہو ماجد بات بات سولی پہ بھی کھری کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا یوں بسر اپنی زندگی کرنا کرنا ذکر مولا گلی گلی کرنا بہت چکے موسیقی